یا خدا نہ خاستہ معاشرے کے اس کیے گئے جرم کے بدلے میں خدا نہ خاستہ وہ بچے مجرم ہو گئے جن کے باپ کو جن کے سائے کو جن کی شفقت کو ان سے چھین لیا گیا نتیجے میں وہ مجرم بن گئے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا حساب کون کون دے گا اس میں جتنے بھی لوگ ملوث پائے جائیں گے پورا معاشرہ ہی کیوں نہ ہو سب ہی جوابتے ہوں گے عزیزانِ گرامی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جیسے یہ ایک ساتھ اتنے لوگ مر جاتے ہیں جیسے بم بلاسٹ ہے یا کوئی ایسی بات ہے اور اس کے پیچھے چند ایک لوگ ہوتے ہیں محرکات اس کی کوئی بھی ہوں اتنے ساروں کا حساب کس طرح سے دیں گے عزیزانِ گرامی یہ صرف آخرت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے ایک قاتل کو اگر آپ پکڑ بھی لیتے ہیں اور اپنے مقتول کے بدلے میں مار بھی دیتے ہیں تو اس کی ایک جان ہی تو آپ لے سکتے ہیں لیکن اس نے تو سینکڑوں جانے لے لی تھی اس کا کیا ہوگا تو یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں ایک جان کے بدلے میں ایک جان ہو گئی اس کے بعد اسے دوبارہ روح دے کے دوبارہ اس کے جسم کو اتنا ہی تڑپا کے ماریں گے تیسری بار روح دے کے پھر اس کو جہنم میں اتنا ہی تڑپایا جائے گا اور یہ جب تک کہ ایک ایک روح کا حساب نہ دے لے گا اس کا حساب چلتا رہے گا اور جب تک کہ ایک ایک وارث اور لوح قیم کا دل متمین نہ ہو جائے گا اس کا حساب چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان اور زمین ان دونوں کے باشندے مل کر کسی ایک مومن بندے کا خون بہا دیں اللہ تعالیٰ ان سب کو موں کے بل جہنم میں گرا دے گا اور قرآن مجید میں سورہ نسا کی آیت 93 کا ترشمہ ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا اس پر اللہ کی لانت پڑے گی اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے بھاج کے روحانی سفر میں آپ کا باعتماد ہم سفر پاکستان میں پہلی بار ٹیلن اور پاکستان کی سب سے بڑی انڈرنیشنل رومنگ سرویس پیش کرتے ہیں اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے اس کے ہر ہر عمل میں نخوست بدبختی خدا کی مار پڑ جاتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے عزیزانِ کرام پھر اس کو کونسی زمین بنا دے گی کونسا آسمان بنا دے گا اور یہ زندگی میں ہی شروع ہو جاتا ہے لانت رحمت کی زد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ ایک بار بھی بد سے بد ترین گناہ کار پر پڑ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے سمر جاتی ہے اور اگر رحمت کی نگاہ نہ ڈالے نہ عزو بلہ اور لانت کر دے اس کا شیطان کے انجام جیسا ہوتا ہے شیطان پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لانت ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اس سے دور کر دیا اپنی رحمت کو دور کر دینے کا نام لانت ہے ایسا تو نہیں کہ اس شخص نے زندگی میں صرف اور صرف گناہ کیے ہوں گے ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں کوئی خوبی نہیں ہوگی عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ کیا پیدا کیا ہوا انسان سراسر شر نہیں ہو سکتا اس میں کئی ایک خوبیاں ہوں گی لیکن ان تمام تر خوبیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے رکھ دیجئے اور اللہ تعالیٰ کی لانت اس کے ساتھ اگر ملا دیجئے اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا اللہ کا غضب اگر اس پر ڈال دیجئے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا تہی دامن ہوگا تہی دست ہوگا بدبخت ہوگا اور پھر آخرت میں باری آتی ہے عزاب النظیم کی بہت بڑا عزاب اور جو قاتل اس کی جان لے رہا ہوتا ہے اس پر اس مقتول کے تمام تر گناہ ڈال دیے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کونسا انسان اس دنیا میں گنے گار نہیں ہے کتنے گناہ ہوں کتنے ہی گناہ ہوں قاتل کے ذمہ چلے گئے اسی لمحے جس لمحے اس نے قتل کیا ہے جس کو قتل کیا ہے اس کے گناہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں قاتل کی گردر پر آ گئے عزیزانِ گرامی کوئی بھی انسان چاہے اس دھرتی پر وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو وہ اللہ کی مخلوق ہوتا ہے اور خالق کو اپنی مخلوق سے بے حد پیار ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے بلکل ویسے ہی جیسے ایک ماں کو اپنا بچہ پیارا لگتا ہے اور بچے چاہے جتنے ہی کیوں نہ ہوں ان میں اچھے بچے بھی ہوتے ہیں گندے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن ماں کبھی اچھے بچوں کے لیے الگ سے نہ تو ماں بنتی ہے نہ کھانا بناتی ہے نہ الگ سے گود رکھتی ہے ایک ہی گود میں وہ سارے بچے پلتے ہیں ایک ہی ہانڈی سے وہ سارے بچے کھاتے ہیں کیونکہ ماں کی ممتہ ایک سی ہوتی ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے بھی کیٹیگرائز کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر انسان بحیثیت انسان بہت پیارا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں اس نے خاص خوبیوں سے متصف فرمایا ہے اور کہا یہ میرے قریبی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی انہیں بہترین انسان کرا دیا ہے اگر کہیں بدقسمتی سے خدا نہ خواستا وہ انسان قتل ہو جاتے ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو بہترین انسان ہیں یا اللہ کے قریب ہیں یا ان کی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے وہ نور سے منور ہو رہی ہے تو کیا ہوگا ایک انسان کو قتل کر کے ایک کمانے والے کو چھین کے آپ ایک خاندان کو بھیکاری بنا دیتے ہیں آپ اس لانت سے اس غیض و غزب سے اس عذاب عظیم سے تو نکل نہیں پاتے اگر آپ کسی عالم دین کو قتل کر دیتے ہیں تو کیا انجام ہوگا وہ جو شعور بیدار ہو رہا تھا وہ جو دین سکھایا جا رہا تھا وہ جو امت مسلمہ کو فائدہ ہو رہا تھا اس کا کیا ہوگا عزیزانِ گرامی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اللہ کا نور ہوتے ہیں پھونکوں سے نہیں مجھتے اللہ اپنا کام جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے لیکن چند ٹکوں کے عوض کسی کے بھی کہنے میں آکے کسی بھی فرقہ بندی کے تحت کسی بھی نفرت غصے یا انتقام کی تحت آپ کسی ایسے انسان کی جان لے لیں جو ہدایت کا سچشمہ بننے جا رہا ہو یا ہو یا اس سے مسلمان امت کو مستقل فائدہ ہو رہا ہو تو کیا ہوگا ایک عالم کی موت ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے ایک عالم کا قتل کیا نہیں ہوگا اس معاشرے کا کیا ہوگا جس معاشرے میں علماء دین کو قتل کر دیا جاتا ہو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے اس کا حاصل کیا ہوگا علم کہاں سے آئے گا لوگ کہاں سے سیکھیں گے کیا اللہ کا نور بچ جائے گا کیا روشنی ختم ہو جائے گی کیا دین مٹ جائے گا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے علم مٹا دیا جائے گا کیا کتابیں شپنا بند ہو جائیں گی کیا پریس بننا بند ہو جائیں گے کیا لائبریز ختم ہو جائیں گی نہیں ایسا نہیں ہے علماء ختم ہو جائیں گے علماء کو اٹھا لیا جائے گا علماء دین کا ختل عام شروع ہو جائے گا وجہ کوئی سے بھی ہو بدبختی جس کی بھی ہو پورا معاشرہ بھگتے گا بہت سارے فرائض فرض کفایہ ہوتے ہیں تبلیغ دین کا کام کوئی شخص کر رہا ہے تو سب ہی کو فائدہ ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کا کام نہیں کر پاتے ہیں بہت سارے لوگ اس لائق نہیں ہوتے ہیں اور ان کا کام خاندان کا گلی محلے کا شہر کا کبھی کبھی پوری قوم کا ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے یا چند ایک بندے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ان بندوں کی جان لے لینا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس معاشرے کا کیا ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہوں اور وہ لوگ جو نجانتے ہوں اللہ تعالیٰ نے بھی کٹیگرائز کرتے وقت علم کو سب سے اونچا رکھا ہے اور کہہ دیا کہ نبوت کا ورثہ علم ہے انبیاء کے وارث علماء ہیں اور قرآن مجید میں بار بار انبیاء کے قتل کو سب سے بڑا جرم کہا ہے اور ہمارے معاشرے کی بدبختی یہ ہے کہ ہمارے علماء محفوظ نہیں ہیں ان کے جانے بھی سیکیور نہیں ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں عزیزانِ گرامی قتل جس کا بھی ہو بہت برا ہے لیکن جس طرح سے چوری ہر جگہ بری ہے مگر اگر مسجد میں کی ہے تو بہت بری ہے کیونکہ اللہ کے گھر میں کی ہے قتل سارے ہی برے ہیں لیکن اگر عالم دین کا ہے تو پوری عمت مسلمہ کا ہے سورہ مومن کی آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ظالموں کا کوئی عذر انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا اور ان پر لانت ہوگی اور ان کا پھکانہ بہت برا تیار ہے یعنی قاتلوں کے لئے کہا اس طرح سورہ ابراہیم کی آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دن تک محلت دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں دہشت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی عزیزانِ گرامی قتل کے ایک اور قسم بھی ہوتی ہے قرآن میں بھی اس کا بنی اسرائیل میں ذکر ہے کہ اپنی اولاد کو مفیسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور یہ بات سچ ہے آج کل موڈرن زمانے میں لوگ سر اٹھا کر مو کھول کر بہت بولڈ لی یہ کہہ دیتے ہیں ہم پال نہیں سکتے تو ہم بچہ پیدا نہیں کریں گے اسے آنے ہی نہیں دیں گے یہ اقل مندی کی بات ان کے ماں باپ بھی کر سکتے تھے مگر اگر وہ ایسا کرتے تو آج یہ کہنے کے لیے دنیا میں نہ ہوتے اولاد کو مفیسی کے ڈر سے مار ڈالنا یا پیدا نہ ہونے دینا یہ بھی ایک قسم کا قبل ہے سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زندہ دخن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور پر قتل کی گئے یعنی اس وقت یہ کیا جواب دیں گے یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب جاہلیت میں بیچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جاندار دنیا میں ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی وعدہ کیا کہ اس زمین پر جو بھی پیدا ہوا ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے اس لئے کسی انسان کو دوسرے انسان کی جان اس بات کے لئے لینے نہیں کہ میں اس کا رزق چھین لوں گا یا یہ میرا رزق چھین رہا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ